وقت ہوا ہے شبے کا زالہ اور شبے کا زالہ کچھ ایسا ہے کہ سائل ہیں رمضان ممتاز صاحب برکلن نیو یارک سے اور انہوں نے ایک شیعہ کا سوال نقل کیا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو ان کا سوال بتاتا ہوں انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ سنی لوگ نکاہ موتا کو حرام کہتے ہیں جبکہ موتا کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی تھی اور ابن عباس جواز کا فتوہ دیتے تھے اور سعودی علماء نے نکاہ مسیار کو حلال کہا ہے حالانکہ وہ بھی موتا ہی ہے نام بدل دیا ہے صرف موتا حرام ہے تو مسیار کیوں حرام نہیں ہے یہ مسلمان مردوں کے لئے بڑا قیمتی سوال ہے کیونکہ وہ ہم تو یہاں ایسے مسائل چھیڑتے بھی نہیں ہیں کہ خاص اور کانٹروفرشم مسائلوں شیعہ سنی تو ہم تو ساری امت کو لے کے چلتے ہیں اب یہ کہ سوال کرنے والے سوال کر دیا اور ایسا چپتا وہ سوال کر دیا ہے اور کسی دوسرے کی طرف سے کر دیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس موتا کو اگر جس موتا کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اگر آپ موتا کو منسوخ نہیں مانتے تو پہلی آپ وہی موتا کر رہے ہیں جو نبی نے اجازت دی تھی نبی نے جس موتا کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی موتا کیا کریں پیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوان نے جس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا تھا آج آپ وہی موتا کیا کریں آپ نے اپنا خود ساختہ موتا کیوں بنایا لیکن نبی نے اجازت دی موتا کی جیسے آپ کے اور حدیثوں میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ موتا کوئی فاشی اور اریانی نہیں ہوگا وہ کسی نہ کسی حدود پر ضرور ہوگا کوئی نبی اجازت دے رہا ہے بقول آپ کی انہوں نے اجازت دی پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوان جیسا صحابی اس کے جواز کا فتوہ کر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی حدود و قیود میں ہوگا وہ موتا وہ اریانی اور فاشی اور نیرہ زنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اگر نیرہ زنا ہو تو پھر زنا کی ہلت اگر ثابت ہو جائے تو زنا حرام کب ہوگا پھر ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اجازت دی تھی موتا کی نکائے موتا کی تو پھر آپ وہی موتا کریں جس کی اجازت دی تھی یا ابن عباس سے جو فتوہ دیا وہی والا موتا کریں آپ نے اپنا موتا کیوں گھڑا ہے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مسکنسپشن ذہن سے نکال دے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ نبی نے اجازت دی تھی موتا کی نبی نے اجازت نہیں دی موتا کی یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں یہ بہت عام ہے کہ نبی نے حلال کر دیا موتا تین دن کے لیے نبی نے اجازت نہیں دی نبی نے اس کو نجائز نہیں کہا تھا کیونکہ موتا تو زمانہ جالیت میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا جیسے شراب اور سود چلتا آ رہا تھا اب شراب اور سود جیسے چل رہا تو معاشرے میں تو نبی نے اس کو حرام نہیں کہا خاموش رہے اور پندرہ بیس سال تک خاموش رہے یعنی آپ کو بتا ہے نبوت کی بیست کے پندرہ بیس سال تک سود اور شراب حرام نہیں ہوا پندرہ بیس سال کے بعد آپ نے یقین اللہ کی وحی کے ساتھ جیہو آیات اتنی تو شراب کو اس کو حرام کر دیا کیونکہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں اسلام کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کا عمر کیا تو فورا کر دیا یہ کرو جس چیز کو حرام کیا جو چلی آ رہی ہے اس کو سٹیپ پہ سٹیپ کیا کیونکہ ظاہر ہے کس چیز رکنا آسان نہیں ہوتا اب شراب کو سٹیپ پہ سٹیپ حرام کیا ٹھیک ہے نا تو بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی نے سود اور شراب جو ہے اس کو حرام نہیں کہا پندرہ بیس سال تک اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو اپنے نجائز نہیں قرار دیا اور ان کا مواخذہ نہیں کیا بالکل اسی طریقے سے موتا بھی زمانہ جہلیت سے چلا آ رہا تھا تو نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا خموشی اختیار رکھی یہاں تک کہ ایک غزوے کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجاہدین اسلام گھروں سے دور تھے وقت کافی ہو گیا اب ان کو یہ ضرورت پیش آگی اپنی بیویوں کی انہوں نے پھر یہ موتا یا وہ موتا کا نکاح کیا تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا خموشی اختیار کی کہ چلو کوئی بات نہیں بیچارے گھروں سے دور ہے کیونکہ ابھی حرمت یقینی آئی نہیں اب یہ تین دنوں نے کر لیا اب نبی پاستہ السلام پر یقین وحی کے ذریعے سے حرمت کو حکم آ گیا تو نبی نے غزوہ خیبر میں غزوہ خیبر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ موتا حرام ہو گیا قیامت تک کے لئے آپ نے منع کر دیا تو اب بھی منع کیا ہے تو آپ نے جائز کبھی نہیں کہا حلال کا بھی قرار نہیں دیا آپ نے اسی دستور کہتا ہے جیسے پہلے چلا رہا خاموش رہے لیکن مواخذہ نہیں کیا جنہوں نے کیا ان پر مواخذہ اور سختی نہیں کی لیکن جب حرمت آ گئی اب آپ نے کہہ دیا موتا حرام قیامت تک کے لئے غزوہ خیبر میں کہا پھر غزوہ اوتاس غزوہ اوتاس کے موقع پر پھر آپ نے اعلان کو دور آیا کہ موتا حرام کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اور پھر یہ کیا ہوا غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پر خیموں کی قریب آپ نے مجاہدین اسلام کی خیموں کی کچھ عورتیں پھرتی نظر آئیں آپ نے پوچھا بھئی یہ کون عورتیں ہیں کہا جی یہ موتے والی عورتیں ہیں ہاں میں تو دو مرتبہ گوئے کہ اس کو حرام قرار دے چکا ہوں اعلان کر چکا ہوں یہ کیوں ہے کیونکہ زہر ہے کہ اعلان آہشتہ آہشتہ پھیلتا ہے بلکہ آج سوشل میڈیا میں بھی کتنے لوگوں کو بہت سی خبر نہیں پتا لگتی کہ یار سوشل میڈیا پہ پتا چلا فلاں خبر اوہ اچھا یار میں نے دیکھا نہیں جی سوشل میڈیا میں پل پل کی خبر آتی ہے اس وقت لا علمی ہو جاتی ہے اس وقت تو اتنا سادہ زمانہ تھا کہ ایک بات درست بندوں تک پہنچانا مشکل تو کچھ نئے لوگوں کو نہیں پتا چلا تو وہ ابھی بھی موتا کر رہے ہیں تو نبی پاک غزوہ طبق میں غزبناک ہو گیا حدیث میں آتے ہیں اتنے غصے ہو گئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اتنا غزب تو یہ شیعہ حضرات اس بات کا جواب دیں کہ غزوہ طبق پہ آپ اتنا غصے کیوں ہو گئے اتنا غزب کیوں ہو گیا آپ نے موتا کو سنا تو کہا کہ بھگاؤ ان کو میں منع کر چکا ہوں پھر آپ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ نے جب بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اعلان کیا کہا کہ قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے پھر حجد الودا کے موقع پہ پھر آپ نے اعلان دور آیا تاکہ حجد الودا میں ساری دنیا آ چکی ہے پھر آپ نے اعلان کیا قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے اب یہ بار بار جو آپ نے حرام ہونے کا جو اعلان کیا نا اس سے بعض لوگوں کو ایک شبہ پڑ گیا وہ کیا پڑ گیا کہ لگتا ہے یہ بار بار حلال ہوا ہے بار بار حرام ہوا ہے یہ نکتے کی بات سمجھیں یہ بار بار حلال نہیں ہوا حرام آپ نے اسی وقت کر دیا غزوہ خیبر پہ اس حرمت کو آپ دورا رہے ہیں غزوہ اوتاس میں اس حرمت کو دورایا کہ نئی خبر تھا کوئی قریب نہیں لگے پھر آپ نے عمرے پہ آئے تو بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اس حلان کو دورایا کوئی یہ عمل نہ کرے پھر حجت الودا میں اسے تو وہ حرمت جو تھی اس پہلی جو حرمت اسی کو دورا رہے ہیں آپ جواز اسی وقت ہی ہوا تھا کہ جب وہ لوگوں تین دن کر لیا باقی تین دن میں حلت نہیں ہوئی بہت سے راوی اس وقت دوکہ کھا جاتے ہیں آجی حلال ہوا پھر حرم نہیں بھئی نہیں جب چلا رہا تھا حرمت جب آئی اس کے بعد پھر کبھی حلال نہیں ہوا نئے لوگ جو اسلام میں آئے یا نئے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہے جن تک اطلاع نہیں پہنچی وہ اس میں مبتلا ہوئے تو نبی نے اس اعلان کو بار بار دورایا تو اس کو یہاں تھا حجد الودا تک اس کو دورایا تاکہ کوئی بھی متے کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا آپ نے پھر اس ممانیت کو قانونی حیثیت دے دی حکومتی سطح پر آپ نے اعلان کر دیا خبردار اگر کوئی متا کرتا وہ پکڑا گیا تو اس پر زنا کی حد جاری کروں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے حرام کیا حضرت عمر نے تو وہ جو حرمت نبی کی تھی اس کو قانونی اور حکومتی سطح پر جیسے کوئی اوفیشل اوفیشل سطح پر گورنمنٹ ایک چیز کو منع کر دے تو گویا کہ حضرت عمر نے وہ کیا تاکہ کوئی اس غش فہمی میں غلط فہمی میں یہ گناہ کرنا لے تو آپ نے یوں منع کر دیا اب دکھوئیے تو اس لئے یہ کہنا کہ نبی نے جائز کیا جائز نہیں کیا جائز تو چلا آرہا تھا اس محنیت جیہلیے سے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی جیسے میں نے بتایا شراب اور سود میں لیکن جب حرمت آگئی تو آپ نے حرام کر دیا پھر بار بار اس حرمت کو دورایا تاکہ اس میں کوئی مبتلہ نہ ہو اور حضرت عمر نے اس کو قانونی اور حکومتی سطح پر اس کو عام کر دیا یہ تو اس کی حرمت مانگ کی بات اپنا جو موتا نبی کے زمانے میں ہوتا تھا آپ وہی کریں نا اگر آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ منصور ہوگی نہیں وہی موتا کریں آپ نے اپنا موتا کیوں گھڑا اگر وہی والا موتا کریں تو پھر ہم آپ سے علمی بحیس ہی کریں گے کہ نہیں یہ منصور ہوگی آپ کہتے ہیں منصور نہیں ہوا ٹھیک ہے نا لیکن آپ کا انصور موتا کر رہے ہیں آپ تو وہ موتا کر رہے ہیں جو خالص زنا ہے کیونکہ یاد رکھیں موتا کے دو مفہوم ہیں موتا کے ایک مفہوم ہے نکاح موقت وقتی نکاح اور نکاح موقت کیا ہوتا تھا یہ جو نبی کے زمانے کا مطاوہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتا تھا کہ بقیدہ گواہ ہوتے تھے مرد عورت میں نکاح کی اہلیت ہوتی تھی اہلیت کا مطلب ایک عورت کسی کی منکواہ پہلے سے نہیں ہے یہ اہلیت کا مطلب یہ اہلیت ہوتی تھی نکاح ہوتا تھا گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے البتہ اس کی مدت تیہ ہو جاتی تھی کہ ہم یہ تین دن کے لیے ہمارا نکاح ہے وہ تین دن گزر جاتے تھے تو طلاق کی زورت نہیں ہوتی تھی تین دن گزرنے کے ساتھ آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا تھا یہ تھا نکاح موقعت جو مقرر کر دیا جاتا تھا جس کے اندر جو ہے گواہوں کی موجودگی میں بقیدہ مرد عورت کی اہلیت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مدت متین کر دی جاتی ہے اور پھر جب وہ مدت گزر گئی جیسے موزی پر مسہ ہے موزی پر مسہ کی مقیم کے لیے ایک دن ایک رات کی مدت ہے اب ایک دن ایک رات گزر گیا تو آٹومیٹکلی خود ہی آپ کا مسہ ختم ہو جاتا مسافر کا تین دن تین رات ہے تین دن تین آج گزر گئے آپ کا مسہ خود بہ خود باطل ہو گیا بلکل یوں سمجھیں کہ یہ نکاح خود بہ خود مدت ختم ہوتے دو گھنٹے کے لیے کیا ہے دو گھنٹے ختم ہویا آپ نکاح آٹومیٹکلی ختم آپ کو طلاق دینے کی زورت نہیں یہ وہ نکاح ہوتا تھا اور پھر مزے کی بات جب وہ نکاح ختم ہو جاتا تھا عورت اب آگے کسی سے مطا کرنے کے لیے استبرائے رحم یعنی ایک منسز گزارتی تھی ایک ماہواری آنا ضروری ہوتا تھا ایک ماہواری آگئی اس کا مطلب اس پہلے والے کا کوئی نطفہ اندر نہیں ٹھارا کوئی بچہ وچہ نہیں ہے اب کسی دوسرے سے مطا کرتی تھی یہ تھا وہ مطا جو نبی کے زمانے میں تھا اور آج جو مطا ہوتا ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ شادی شدہ عورتیں مطا کر رہی ہیں کوئی گواہ نہیں ہے بس مرد عورت آپس میں مہادہ تیہ کر لیتے ہیں ہم تین دن کے لیے مطا کر لیتے ہیں تو میں یہ پانچزار روپے دوں گا یا پانچزار ڈالر دوں گا تین دن کے لیے اوکہ یہ ٹھیک ہے اپر تین دن یہ نہ کوئی گواہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا اور ناج یہ ہے وہ استبعہ رحم ہے مہادہ ایک حیث مدت بھی نہیں گزارتی جیسے اس کی مدت گزارتی ہے دوسری سے کر لیتی ہے یعنی گوہ ہے کہ نعوذ باللہ لائن لگی ہوئی ہے باری 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 وہ اور ایک رات میں کئی لوگوں سے مطا کر رہی ہے یہ مطا کیس حدیث میں آیا ہے ایسا مطا تو خالص زنا ہے اور مزید کی بات اس لئے علماء اکرام نے چیلنج کیا کہ ایسا مطا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک کسی آسمانی دین میں نہیں ہے یہ تو زنا اسی کو تو کہتے ہیں اور چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں پاکستان میں جتنے کوٹھے ہیں کنجریوں کے تواف کی جتنے کوٹھے ہیں اب یہ باتیں سوال ایسا مجھے کرنی پڑ رہی ہے اگر کسی دل آزاری ہو رہی ہے تو میرا یہ مزاج نہیں ہے میں کسی کو دل دکھاؤں لیکن حقائق مجھے بیان کرنے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے اگر میں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا مسئلہ تیش نہ رہ جائے گا وہاں جتنے توائف کے کوٹھے ہیں وہاں جتنے توائف بیٹھی ہیں انہوں نے اپنا مذہب کیا لکھا وہاں آپ اس کا مذہب کا خانہ دیکھ لیں فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے اپنا شیعہ مذہب شو کرتی ہیں کیوں؟ اس لئے کہ زیاؤلہ کے نے جب زنا کو قانونی طور پر حرام کر دیا تھا کہ کوڑے لگیں گے اگر ایسا کیا تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنا سب کا مذہب یہ مذہب بنا لیا انہوں کے فقہ جعفریہ اور فقہ جعفریہ موتہ ہے اور موتہ کے اندر چونکہ یہ اس طرح کے ریلیشن جائز ہے پیسے دے کے لہٰذا یہ شیعہ لہٰذا ان پر قانونی قدغن نہیں لگتی آج آپ کے جا کے دیکھ لیں کسی تواف کی آپ سرٹیفیکٹ دیکھ لیں وہاں پر ان کے یہ سننی نہیں وہاں پر فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے اب بتائیے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو موتہ جاری کر رکھا یہ تو خالص زنا ہے اس موتہ کی نظیر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے آپ نام لے رہے ہیں نبی والے موتہ کا نام لے ہیں عبداللہ بن عباس والے موتہ کا اور کر رہے ہیں آپ اپنے والا موتہ اس کی اجازت نہیں لہٰذا اس لئے وہ جو نکاح موقعت کے معنی میں جو موتہ ہے یہ نبی کے زمانے میں تھا اور جس کا میں نے کب منسوخ کر دیا گیا اور وہ میں نے تفصیل بتا دی اور آج جو ہے یہ مروجہ موتہ جس کو کہتے ہیں آج جو موتہ رواج پا رہا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ہے یہ خالص زنا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک یہ تو موتہ کی حقیقت ہو گئی اور دیسری بات نکاح مسیار نکاح مسیار جو سعودیہ میں علمان اجازت دے دی ہے تو یہ بھی موتہ نہیں موتہ نہیں اسمان زمین کا فرق ہے نکاح مسیار مسیار ہے یسر سے یسر کا معنی آسانی احسر آسان یہ ایک آسان نکاح ہے آسان نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار زندگی دنیا میں ہوتا یہ کہ ایک عورت مالدار ہے وہ سوچتے ہیں بس مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے وہ دن میں کسی مجھے آکے مل لیا کرے مجھے اس سے کوئی نانفکہ نہیں چاہیے سکرہ نہیں چاہیے میں اپنا خود بزن میں عورت ہوں مجھے ٹائم بھی نہیں میں گھراتوں میں اس کو دوں یا مرد ہے وہ اتنا بیزی ہے وہ کہتا ہے یار میری اپنی اورنری فیملی ہے میں سفر میں نکلا وہاں ہوں تو میں فیملی تو نہیں منا سکتا ہے گھراتوں میں تجھے رکھوں آہ دن دن میں میں تیزا ریلیشن قائم کرلوں گا اور تجھے پیسے دے دوں گا ٹھیک یہ نکاح مسیار نکاح مسیار میں بقاعدہ گواہ ہوتے ہیں مرد عورت کی اہلیت کے دونوں اہل ہیں ٹھیک ہے نا اگر مرد کی آرڈی چار بیویاں ہیں تو پانچ بھی وہ نہیں کر سکتا جبکہ مطا کے اندر تو چار بیویاں اگر ہیں دوسرا اس کا بقاعدہ گواہ ہوتے ہیں عجاب قبول ہوتا ہے مہر مقرر ہوتا ہے ہر چیز مقرر ہوتی ہے ہاں اطلاق کا اختیار مرد عورت کو دے دیتا ہے سم ٹائم کہ بھی دیکھو میں تمہیں اطلاق کے اختیار دیتا ہوں اور ہم یہ نکاح کر لیا اب مثل یورپ میں جا کے اس نے نکاح کیا اب یورپ سے جو واپس آتا ہے تو کہت یہ آپ کو میں نے اطلاق کے اختیار دے دیا جب تیرا جی چاہے اطلاق دے دینا عورت جو خود اپنے آپ کو اطلاق واقع کر لیتی ہے نکاح سے نکل جاتی ہے عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی تین ماہواری پوری عدد گزارتی ہے تو یہ نکاح مسیار تو بقاعدہ نکاح ہے جو علماء سعودیہ نے جس کو ڈیفائن کیا ہے یہ بقاعدہ نکاح ہے اس کے اندر تو کوئی متے کی نجائد زنا والی بات ہی نہیں ہے تو اصولی طور پر نکاح مسیار پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے اصولی طور پر نکاح صحیح کی ساری شرائط اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سفری طور پر جیسے متا اچھا متا جو کیا جاتا ہے آج یہ متا تو حضر سفر سب میں کرتے ہیں جبکہ نبی کے زمانے سے سفر کی علاوہ تو یہ متا کرنا ثابت ہی نہیں ہے آپ تو وطن کے اندر بھی کر رہے ہیں اور نبی کی ہاں سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی صحابہ سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے وطن میں رہ کے متے کیوں وطن میں تو بیوی بچے فیملیاں موجود ہیں ہاں سفر میں چلے گئے غزوے میں چلے گئے تو ایک سفری اجازت تھی لیکن آج کا متا تو سفر غیر سفر ہر جگہ ہو رہا ہے اس کی گنجائش آپ کی حدیث سے نکالیں گے اور جو مسیار ہے مسیار بھی سفری طور پر گوئے کہ یا یہ کہ بیوی اگر اس کی بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میں کسی اور جگہ بھی اپنی جائز طریقے خواہش پوری کروں اور یہ بیوی افورڈ نہیں کر سکتی تو دوسری عورت کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے دن دن میں ملاقات ہو سکتی ہے بقیدہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ بقیدہ نکاح ہوتا ہے عجاب قبول ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں یہاں تک ہے میراز تک ہوتی ہے اگر ان میں اس کوئی ایک مرے لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ حقوق ماف کر دیتے ہیں یوسر اس لئے کہتے ہیں ایک دوسرے کے حق ماف کر دیتے ہیں کہ جاری بھے اگر میں مرا تو میری مراز میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں میں مری تو میری مراز میں تمہارا نہیں ہوگا تو یہ حقوق کو کم کر دینا ماف کر دینا یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں انہوں نے اپنا حق جو تھا باری کا حق ماف کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ عزائشہ کو دیتی ہوں کہ میں بڑی ہوں اب تو اللہ اللہ کرتی ہوں میں آپ یہ حق میں آپ کو ماف کرتی ہوں آپ میرے پر بھرے رات کو نہ آیا کریں تو اس کا مطلب نکاح کا کوئی حق ماف کیا جا سکتا ہے تو اس طرح عورت یہ حق ماف کر دیتی ہے تو نکاح مسیار کو مسیار اس لئے کہتی اتنا آسان نکاح ہے ایک دوسرے پر زیادہ حقوق کا بوجھ بھی نہیں ہوتا ایک جائز طریقے سے انسان اپنی خواہش یہ نکاح مسیار کو جو علماء سعودی ہیں اپنا یہ سوال کہ اس کی اندر کوئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا نفسیاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سے سکالر میں سنتا ہوں وہ نفسیاتی اور معاشرتی خرابیاں بیان کر کر اس کو حرام کرتے ہیں بھئی معاشرتی خرابیاں اپنی جگہ معاشرتی خرابیاں تو اہل کتاب سے نکاح کرنے بھی پیدا ہوتی ہیں تو اہل کتاب سے نکاح کو حرام آپ قرار دے پہلے اور نفسیاتی قرار بھی اس میں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھو ایک گھر کی مالکن گھر کے نوکر سے شادی کر لے تو اس کے اندر بھی نفسیاتی اور معاشر خراب پیدا ہوتی ہیں گا نہیں حالانکہ شریعت اس کو حرام نہیں کہتی ایک مالکن اپنے ڈرائیور سے شادی کر لے ہمارے محول معاشر میں ایک طفان کھڑا ہو جاتا لیکن شریعت کے اندر بالکل جائز ہے کر سکتی ہے یا یہ ایک مالک اپنے گھر کی نکرانی سے شادی کر لے تو معاشرتی نفسیاتی خراب پیدا ہوتی پھریں لیکن شریعت کہتی نکاح جائز ہے بھئی ایک مسلمان عورت سے نکاح کر لیا نکرانی ہے تو کیا ہوا سوال تو اگر نفسیاتی اور معاشرتی اس پہ آپ جائیں گے تو پہلے آپ مفقر اسلام اگر بنے میں ہیں پہلے آپ اہل کتاب کی نکاح کو حرام کریں گھر کی نکرانی سے نکاح کو حرام کریں ڈریور سے نکاح کو حرام کریں جب اس کو حرام نہیں کرتے اور اصولی نظر میں کہہ دیتے کہ وہ نکاح جائز ہے اصول شریعت کے مطابق ہے تو پھر یہاں پر اصول شریعت کہاں چلا جاتا ہے لہذا ہے نکاح مسیار بقاعدہ نکاح ہے اور نکاح موتا جو آج کر رائے جائے یہ خالص زنا ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور آج تک کسی آسمانی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہوئی اور نبی کے زمانے میں جو نکاح موتا تھا وہ نکاح موقت تھا اس کی ختم ہونے کا طریقہ وقت کا گزر جانا تھا باقی سب وہی تھا گواہ بھی ہوتے تھے اور اجاب قبول بقیدہ ہوتا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ پوری سب رقمتہ ہوتی تھی مہر کی سب چیزیں موجود ہیں تو وہ نکاح موتا ہوتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس لئے برہ رحم بھی ہوتا تھا یعنی ایک مہواری گزارنے کے بعد اب یہ شادی کر سکتی تھی تو وہ تو ایک ایسا نکاح تھا تو نبی بھئی ایسی بے یعی کی اجازت بھلا دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جن حدود و قیود کے ساتھ موتی کی اجازت دی تھی بقول آپ کی اجازت دی تھی میں تو کہتا ہی نہیں اجازت دی وہ تو چلی آ رہی تھی آپ نے ممانت نہیں کی تھی جب ممانت ہے اب آپ نے ممانت کی تو معلوم یہ ہوا کہ لہٰذا اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے آپ یہ دھوکہ نہ دیں کہ نکاح مسیار بھی نکاح موتا ہے لہٰذا آج اگر مغربی دنیا میں یا کسی کو نکاح مسیار کی ضرورت ہے ان حدود کے اندر رہ کے نیک نیت کے ساتھ اگر وہ نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی اصولی اعتراض نہیں ہو سکتا بلکل جائز اور بلکل پاکید اور طیب ہوگا حضرت بہت ڈیفکل سبجیکٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے آپ نے اس کو اکسپین